بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کرونا ویرس کی ببا پوری دنیا میں پھیر رہی ہے اس کا تو ہم سب بھائیوں کو ابھی تک پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا کے بہت سے ممالک اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور بہت سے ممالک جو اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے بچ رہے ہیں اور وہ ہے لاکڈاؤن یعنی یہ کرفیو کرفیو اگر لاکڈاؤن کریں گے اپنے گھروں میں رہیں گے سٹے ٹو ہوم سٹے ٹو سیف لائف تو اب ہی آپ بچ سکتے ہیں ورنہ آپ اگر باہر گھومیں گے پھیریں گے تو اٹلی جیسا اور ایران جیسا ہی حال ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے زیادہ احتیاطی تطبیر نہیں کی اور اس معاملے کو زیادہ سریعت سے نہیں لیا تھا اس لیے ابھی وہ بہت زیادہ بہت زیادہ امواد کے ساتھ اس وبا کو بھوت رہے ہیں جہاں کہیں بھی یہ وبا پھیر رہی ہے وہیں لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس کا ایک ہی حل سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے کرفیو لاکڈاؤن سٹے ٹو ہوم سٹے ٹو سیف لائف تو بھائی ادھر ہم میں آپ کو بتانے والا ہوں کیوبا دنیا کے ایک ملک ہے کیوبا نے ایک بہت بڑی حیرت انگیز خبر جو عوام کے ساتھ شیئر کی ہے اور پوری دنیا کے ساتھ شیئر کی عالمی ادارہ جو صحت ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کی ہے ان لوگوں نے اور وہ یہ ہے کہ کیوبا دنیا کو بچانے کے لیے حیرت انگیز دوا کی تصیل شروع کر رہا ہے کیوبا سے اگر آپ کیوبا اپنی ٹیمیں ڈاکٹروں کے ساتھ دنیا کے بہت سے ممالک میں اپنی ٹیمیں بیجے گا اس دوا کے ساتھ اس دوای کے ساتھ اور وہ کرونا وائرس کا علاج کریں گے کیونکہ کیوبا نے اس کا تجربہ کیا ہوا ہے اور کرونا وائرس کے مریضوں کو یہ دوا کھلائی بھی ہے تب بھی جا کر کیوبا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ دوا کی ترسیل کر سکتے ہیں تو کیوبا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جنرل سے پبندیوں کا سامنک کرنے کے باوجود کیوبا جیسے چھوٹے ملک نے مخلق کرونا وائرس کا توڑ نکال لیا ہے جی میرے بھائی امریکہ نے اس پر 20 سال سے پبندیوں لگائی ہوئی ہیں کیوبا کا بھی یہی کہنا ہے اگر امریکہ ہم سے کچھ پبندیوں ہٹاتا ہے جیسا کہ امریکہ نے ابھی بولا ہے ایران کو کہ ہم ایران کی طرف سولہ رحمی کے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیوبا یہی بول رہا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے طرف سے بھی پبندی ہٹاتا ہے تو ہم اس دوا کی ترسیل پوری دنیا میں بہ آسانی پہنچا سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق کیوبا نے دنیا بار میں کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے حیرت انگیز دوا کا استعمال شروع کر دیا اس سلسلے میں کیوبا نے اپنی پی بی ٹیمیں دیگر ممالک میں بھیجنا شروع کر دی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ نئی دوا نئی دوا سے نیا کرونا وائرس ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کیوبا کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا یہ ماننا ہے بلکل غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ دوا انٹر فیرون الفا ڈی بی آر کمبنینٹ کہلاتی ہے جسے کیوبا اور چین کے سائنسدانوں نے مل کر بنیا ہے چین میں اس دوا کو جنوری سے ہی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے کافی امریز صحتیاب بھی ہو رہے ہیں کیوبا نے اب یہ دوا درجنوں دیگر ممالک کو بھی اپنی طبی ٹیموں کے ساتھ فراہم کرنی شروع کر دی ہے کیوبن حکام کا کہنا ہے کہ یہ نئی انٹی وائرل دوا کرونا وائرس کے علاج کے لئے سلسلے میں نہائیت ہی کارامد ہوگی گلاسکو یونیورسٹی کے لیکچرار ہیلن یفی نے امریکی ہفتہ وار میکزی نیو یوک کو بتایا کہ یہ ایک حیرت انگیز دوا ہے کم از کم پندرہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے کیوبا سے رابطہ کر کے مذکورہ دوا کی درخواست کی ہے ابھی تک پندرہ ملکوں نے کیوبا سے درخواست کر دیا ہمیں یہ دوا چاہیے ابھی دیکھتے ہیں اس کے مطالقہ کیا ان تفصیلات آتی ہیں ابھی کو ویڈ نائٹین کے علاج کے لئے منظور شدہ نہیں ہے تاہم اس سے یہ دوا ابھی منظور شدہ نہیں ہے ورلڈ ہیلس سینٹر سے اس کو منظور شدہ نہیں کہا گیا ہے لیکن اس سے مریض صحتیاب ہو رہے ہیں یہ کنفرم بات ہے چین کی قومی صحت کمیشن نے اس سے کو ویڈ نائنٹین کے علاج کے لئے دیگر تیس عدویہ کے ساتھ منتق پیا تھا عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او بھی تین دیگر عدویہ کے ساتھ انٹرفیرون بیٹا پر کرونا کے لئے اس کے اثرات پر تحقیقات کر رہا ہے کیوبن حکام کا کہنا ہے کہ انہیں پبندیوں کی وجہ سے کرونا ویرس سے لڑنے میں بڑی رکافٹوں کا سامنا ہے اگر امریکہ کی جانب سے ساٹھ سال سے آئید پبندیاں ہٹائی جائیں تو صحت کے شعبے میں بہت بڑا مصبت اثر مرتب ہوگا واضح رہے کہ امریکہ نے پبندیاں پبندیوں کے شکار کرونا ویرس کے متاثر ممالک ایران اور شمالی کوریا کو تاون کی پیشکش کی ہے تاہم کیوبا کوتہال فیلحال کوئی کسی کی پیشکش نہیں کی گئی ہے لیکن کیوبا نے اس بیماری کی جو دنیا کو پنی لپیٹ میں رہی ہے اس کا علاج جونڈ لیا یہ کنفرم بات ہے کیونکہ یہ کیوبا کی جو ورلڈ ہیلتھ سینٹر ہے انہوں نے اس بات کو تصدیق کر دیا ہے کہ جی بالکل یہ دوائی جو ہے یہ کورنا ویرس کے مریضوں کو اگر کھلائی جائے تو ان میں کافی حد تک بہتری آتی ہے طبیعت میں جی تو ورلڈ ہیلتھ سینٹر بھی اس کے متعلق ریسرچ کر رکھا ہے لیکن ورلڈ ہیلتھ سینٹر نے ابھی تک اس دوائی کو مقصود نہیں کیا کیا ہے کہ یہ ہی دوائی اگر کھلائی جائے تو مریض صحیح دیاب ہوں گے لیکن چائنا کو چائنا نے اس دوائی کو جرمنی سے شروع کیا چائنا کے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہی بور رہے ہیں کہ اگر اس دوائی کو مریض کو کھلائی جائے تو مریض کی طبیعت میں بہتری آتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ مریض کو یہ دوائی کھلائیں اور مریض بلکل اکدم ٹھیک ہو جائے ایسی ابھی تک بات کوئی نہیں ہے لیکن اس دوائی کے کھلانے سے مریض کی صحت میں بہت بہتری آتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ احتیاط کرے اور دوائی کا استعمال متواتر رکھے اور احتیاط کرے پوری اپنی تو وہ اپنی جان کھونے سے بچ سکتا ہے